عمل کر کے برباد ہونے والے جو لوگ ہیں آیت نمبر 102, 103 اور 104 دو آیتوں میں الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آیت بڑی اہم ہے اس لئے میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے سے پیش کر کے مختصر مختصر کر کے میں آگے لے کر چلتا ہوں آیت اس طریقے سے ہے قُلْ حَلْ نُبِّيُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ عَعْمَالَ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں کہ عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا میں ضائع ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ حُکم موازد سامین کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کئی باتیں اس آیت کے تعلو سے بیان کی گئی ہیں علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علی نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک بات لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں پوچھا گیا سَعْلْتُ أَبِي یعنی سعاد بن عبی وقّاس سعاد بن عبی وقّاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قُلْ هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلْاقْسَرِنَ عَعْمَالَ اس آیت کو پڑھے اس کے بعد انہیں پوچھا کیا یہ لوگ حروریہ ہیں قَالَ لَا تو انہیں جواب دیا گیا یہ یهود ہیں نصارہ ہیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا گیا اَمَّا الْيَهُودَ فَقَذَّبُوا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا النَّصَارَ كَفَرُوا بِالْجَنَّةُ وَقَالُوا لَا تَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَبُ بیرحال ان کے بارے میں یہ کہا گیا یہ لفظ انہوں نے لکھا ہے اور باخدہ صحیح بخاری 4720 پر آٹھوے نمبر کی حدیث کو اس کے حوالے میں پیش کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ ایک اور قول اللہمہ بن کثیر رحمت اللہ علی نے پیش کیا ہے وہ قول یہ ہے یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی عَنْ عَلِجٍ رضی اللہ عنہ حضرت علی کہتے ہیں کون اس کی تفسیر حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تم کو کہ کون ہیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والے اس سے مراد کون لوگ ہیں حضرت علی کہتے ہیں اَنَّهَ نَزِلَتْ فِي هَا أُلَا عَلَى الْخُصُصُ وَلَا هَا أُلَا یہ آیت عام ہے بَلْ يَا عَامُّ مِنْ هَذَا يَهُودِ نَسَارَهِ سَبْ سَبْ کے لیے ہے آیت فَإِنَّ هَذِهِ الْآَيَةِ مَكِّيَّ قَبْلَ خِطَابِ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ حضرت علی کہتے ہیں یہ آیت مکے میں نازل ہوئی وہاں يہود اور نسارہ سے خطاب نہیں ہے وَقَبْلَ عُجُودِ الْخَوَارِجِ بِالْكُلِّيَّ اور خوارش کا بھی بلکل وہاں اوجود ہی نہیں تھا تو اس آیت کو آپ کیسے ان کے لیے لے کر جائیں گے حضرت علی کہہ رہے ہیں اِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ یہ آیت عام ہے کس کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے عمل بھی کریں گے سمجھیں گے بہت سارے نیکیہ ہم کر رہے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا وَإِنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ وَهُوَ مُخْتِئٌ وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ سبحان اللہ کما قال تعالی حضرت علی کا لفظ ہے اگر ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے کہنے والا حضرت علی اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے عمل بھی کریں گے اور اس کا فیدہ بھی نہیں پہنچے گا حضرت علی کہتے ہیں ہر وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کس کے بارے میں ہے آیا تھی فِي كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ عبادت اللہ کی کرے عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ اور اس طریقے پر عبادت کرے جو اللہ راضی نہیں ہے اس سے بِيَحْسَبُ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا اور وہ یہ بڑی میند سے کر رہا ہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ اور سمجھ کے کر رہا ہے کہ اس کا عمل مقبول ہے وَعَمَلُهُ مَرْضُودٌ حالانکہ اس کا عمل رد کر دیا جائے گا سوال یہ ہے وہ کونسا طریقہ ہے جو اللہ کو اللہ جس سے راضی نہیں ہے وہ کونسا طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہے اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ طریقہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس طریقے کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں وہ طریقہ جس میں عمل قبول ہوتا ہے اور وہ طریقہ جس میں عمل قبول نہیں ہوتا ہے اس میں بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں جو غیر مرضی ہے اللہ جس سے راضی نہیں ہے اس میں بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود قرآنی مجید نے کہہ دیا ہے آیت نمبر 110 میں نے کہا دو چیزیں اس میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں یہ میرا قول بھی نہیں ہے کہہ دیجئے میں تمہاری طریقے سے ایک انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے انما الہ کم وہی اس بات کی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے ایسا عمل کرنا چاہیے جو صالح ہو اور اس عمل کے اندر وہ کسی کو اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ آیت پڑھنے کے بعد علماء ابن کفیر رحمہ اللہ کا لفظ ہے حَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ حَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ عمل قبول ہونے کے دو رکن اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں لَا بُدَّا يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ پہلا یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو دوسرا یہ ہے ثواباً على شریعت رسول اللہ ثواباً على شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کے مطابق اللہ اکبر یہ دو چیزیں ہیں جس کا بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت سے ہٹا ہوا ہے یا وہ شریعت کے مطابق ہے مگر اس میں ریاکاری شامل ہے اس میں اخلاص شامل نہیں ہے دونوں شرطیں اگر رہ گئیں تو پھر وہی آیت آیت نمر 103 اور 104 ہوگی عمل کئی کیجئے جتنا کرنا کیجئے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے قرآن کہتا ہے حضرت علی کی تفسیر ہے رضی اللہ عنہ عمل قبول ہونے کے لئے دو باتیں ہیں پہلا خالص ہو اور نبی کی شریعت کہاں ڈھونڈیں گے آپ نبی کی شریعت کس کے اندر ڈھونڈیں گے نبی کی شریعت خود نبی نے کہہ دیا اللہ کے رسول کی شریعت کو اگر معلوم کرنا ہے قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو اگر ہمارا عمل ان دونوں سے ہٹ کر ہے تو کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا عمل صحیح ہے میرے بھائیوں اللہ کے لئے جھگڑے مت کرو اللہ کے لئے جھگڑوں کو ختم کرو اتحاد کی دعا ہی تمہیں دی جاتی ہے اس پر آجاؤ انشاءاللہ اتحاد قائم ہو جائے گا